دوشکار دوستو آپ کو شواگت کرتے ہیں جا دوستو آپ کی جان کرنے کے لئے بتا دے کہ اس وار بی جی پی کا نعرہ پینسٹ پار چھار کنٹ کے اندر اتنی سیٹے کہاں سے بی جی پی جیت پائے گی کیونکہ دو ہزار انیس کے اندر جو لوگ سمجھ چناپ ہوئے تھے اس میں بی جی پی چودہ میں سے بارہ سیوٹ تو جیتی لیکن کیا بدہان سمجھ چناپ کے نتیجے لوگ سمجھ چناپ دو ہزار انیس کے بتا پائے گی ہڑیانا کی بات کریں یا مہراشت کی بات کریں تو بی جی پی کو جواجستیں یہاں پر نقشان ہوا ہے لیکن کس پارٹی کو کتنی شیٹیں ملے گی آج آپ کچھ بڑو میں پتہ لگے گا اور یہاں پر اگر بات کریں تو تیش دسمبر کچھ چناپ کے نتیجے آنے میں دو ہزار چودہ کے آنکرے بھی بیہت چونکانے والے تھے جس میں کسی بھی پارٹی کو کون بہومت نہیں ملا گھڑ وندن کی سرکار بنی لیکن کیا اس بار پھر سے جھرکنڈ کے اندر اکیاسی سیٹوں کے لیے ایک بار پھر سے گھڑ وندن ہوگا کہ ایک تالیس سیٹیں جس پارٹی کو مل جاتی ہے سرکار اس کی بن جاتی ہے تو جے ایم 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 ایک تالیس سیٹوں پر چناپ لڑے گی آر جے ایڈی کی بات کے تو ساتھ سیٹ کانگریز کی بات کے دکتیس سیٹوں پر چناپ لڑے گی اور یہ سب سے تکڑا یہاں پر جو گھڑ وندن ہے وہ مانا جارا ہے اے جے ایسی پارٹی جو ہے وہ چھبیس سیٹوں پر چناپ لڑے گی بی جی پی سے الگ ہو کر چناپ لڑ رہی ہے تو اس بار بی جی پی کو جم کا نقشان ہو سکتا ہے جے وی ایم کی بات کریں تو یہاں پر جے وی ایم جو ہے یہاں پر جھرکنڈ وکاس مورچہ جو پارٹی ہے جو بابول اور مرانڈے کی یہاں پر پارٹی ہے اس پارٹی کے لیے بھی پچاس سیٹوں پر چناپ لڑے گی اور یہاں پر بی جی پی سے الگ یہ بھی پارٹی چناپ لڑے گی یہاں پر اگر بات کریں تو بی جی پی سے الگ ہوئی ہے یہاں پر ایل جی پی پارٹی جو ہے وہ بھی پچاس سیٹوں پر چناپ لڑے گی اور بی جی پی سے الگ ہو کر یہاں پر پچاس سیٹوں پر اپنی امید باروں کا اعلان کر چکے ہیں تو یہاں پر اندلو کی بات کریں جس میں اگر یہاں پر بات کریں تو سی پی آئی جو پارٹی ہے وہ بیس سیٹوں پر چنانب لڑے گی یہاں پر ٹی ایم سی کی بات کریں تو یہاں پر پندرہ سیٹوں پر تریل مون کانگریس جو ہے وہ یہاں پر چنانب لڑے گی بی ایسی کی بات کریں تو بیس سیٹوں پر یہاں پر چنانب لڑے گی اور یہاں پر پہلی بار اے آئی ایم آئی جو پارٹی ہے جو آسر الدین او بی سیٹوں پر امید باروں کا اعلان کر چکی ہے ایسے میں یہاں پر جی ڈی یو جو ہے 20 سیٹوں پر الگ سے چناب اب جھرکن کے اندر چناب لڑنے جاری ہیں اگر بی جی پی کی بات کریں تو بی جی پی نے امیدباروں کی لشت تو جاری کر دیا لیکن اسی امیدباروں کو لشت جاری کیا ہے اور خبر ہے کہ 80 سیٹوں پر بی جی پی چناب لڑے گی تو اکیلے دم پر بی جی پی جو یہاں پر چناب لڑنے جاری جھرکن کے اندر کیونکہ بی جی پی کا آپ کی بار کا نعرہ ہے آپ کی بار 65 پار تب ہی ہوگا جب بی جی پی اکیلے اپنے دم پر چناب لڑتی ہے تو کیا اس کے لئے ایکزٹ پول کے آخرے سامنے آرے کیا گڑ بندن ہی بنے گی جھرکن کے اندر سرکار یا بی جی پی کا جو نعرہ ہے آپ کی بار 65 پار تو کیا بی جی پی آپ کی پار ہو پائے گی کیونکہ اب اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے بلکہ سبھی جو دل ہیں وہ الگ الگ ہو کر یہاں پر چناب لڑ رہے ہیں یہاں پر مہا گڑ بندن کو اگر بات کریں تو جو جے ایم ایم پارٹی ہے اور یہاں پر کانگریس اور آر جی ایڈی جو مہا گڑ بندن ہے اگر اس کی بات کرے تو 50 سیٹے یہاں پر مل سکتی ہیں ایسے ایکزٹ پول کے آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو بہت بڑا بدلاو یہاں پر جھرکن کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے بی جی بی کی بات کے تو بی جی بی سہتی سے گھٹ کر 20 سے 25 سیٹے یہاں پر بی جی بی کو اس بار مل سکتی ہے جس پھڑے اڑا کے اندر ملے جو 75 پار کا جو نارہ تھا اور بی جی بی بہت بھی حاصل نہیں کر پائی ایسے ایکزٹ پول کے آخرے ہیں کہ سہتی سے گھٹ کر بی جی بی 20 سے 25 سیٹوں پر آ سکتی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ مرد پردیس یہاں پر چکتیزگر اور راجستان تینوں ہی راجیوں میں جو چناب ہوئے تھے بی جی پی تینوں ہی راجیوں کو ہاری ہے اور اس کے پہلے دو راجیوں پر چناب آڑ ہوئی ہے جو مہاراشٹ اور ہڑے آنا ہڑے آنا میں تو بی جی پی نے گھڑ بندن کی شرکر بنا لی اگر گھڑ بندن نہ کرتی تو بی جی پی وہ راجی بھی اپنے ہاں کو سکھو دیتی اور مہاراشٹ میں اب تک سکتا نہیں بنی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جے بی ایم کو جو ہے دو سکت تین سیٹیں ملنے کا انمان اگزیٹ پول کے آنکھیں لگاتے ہیں ادھر پارٹیوں کے لیے چار سے پانس سیٹ ملنے کا انمان یہاں پر لگایا جا رہا ہے ایک ان چینل کا اگزیٹ پول کے انوشار جو سروے ہے اس کے انوشار یہاں پر جو مہار گھڑ بندن اس کو پیتالیس سیٹیں مل سکتے ہیں دو سیٹیں مل سکتے ہیں اے جی ایسو پارٹی جو ہے اس کو چار سیٹیں ہیں اور بی جی پی سکتائی سیٹوں پر آ سکتی ہیں ادھر کے لیے تین سیٹ مطلب کوئی بھی پارٹی بی جی پی کو یہاں پر بہمت نہیں دیکھا رہی ہے یہ سب سے تاجہ اگزیٹ پول کے آخرے نکل کر آ رہے ہیں ایک اور چینل کا اگزیٹ پول کے انوشار بی جی پی تیس اور پامریس پانس اور یہاں پر جو جے بی ایم پارٹی ہے اس کو پیتالیس سیٹیں مطلب جے ایم ایم پارٹی اپنے دم پر بھی سرکار بنا سکتی ہے اور ان کے خاصے میں ایک سیٹیں ہاں پر جا سکتی ہے تو ایسے میں ایجیویس پارٹی جو الگ سے چناب لڑ رہی ہے جو بی جی پی کی سہیو کی دل تھی اس سے کتنا نقشان بی جی پی کو جھار کنڈ کے اندر پونے والا ہے کیا مودی لہر اگوا پر سے جھار کنڈ میں دوری گی جس پرکار سے لوگ سبح چناب میں تو بی جی پی یہاں پر چودہ میں سے بارہ سیوٹ جیت چکی تھی لیکن کیا جھار کنڈ میں بی جی پی اس بار پیسٹ کا جو نارہ ہے اس کو پار کر پائے گی یا نہیں اپنے رائے کمن باکس میں دے سکتے ہیں کی بی جی پی اس بار کتنی سیٹیں جیت پائے گی جھار کنڈ کے اندر کیا اپنے دم پر بی جی پی اس بار چناب لڑ رہی ہے تو اپنی رائے کمن باکس میں دے سکتے ہیں اور ایک نئے اگزٹ پول ایک نئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کا نئی شبھو جہن جہ بھارت